الگ بات ہے تو اس کو پھر بھی ایکسپلین ہونا چاہیے کہ آپ نے دوسمنٹ کے اوبجیکٹ کو آیا اور پھر یہاں تو سو کلومیٹر اندر آ گیا تو اس کے یہ کیسے معنی تھا کہ وہ اس کے پاس اٹامک اس کے پاس نہیں اوبجیکٹ آیا ہے اس کا جواب پاکستان کو دینا پڑے گا یہ جو میں نے دو سوالات کی ہیں اس کا اور ان کے دو سو کلومیٹر جا کر آپ کا اوبجیکٹ گرنا چاہیے جو ایسے پتھر ہو کوئی ساتھ میں کوئی ایسی چیز جائے اس کے ساتھ میں سوال امرج ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس پور انڈر سسٹم چاہیے آپ کو یاد ہے کہ جو اس پور انڈر سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آئی گرابنگ ٹیکنالوجی تو یہ دوستو آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت کی طرف سے ایکسپٹ کر لیا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایک ان آمڈ مسائل پاکستان میں جا کر گھوس گیا اور بہت اندر تک گھوسا پاکستان کے میہ چننو ایک سہر میں جا کر گھوسا جس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہو کہ دنیا کا اس پر کیا ریاکشن ہے اور دنیا شاکت ہے انڈیا پاکستان میں جس طریقے سے اس میڈر کو ہل کیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کا انتہی مانگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیش شاہر کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائے دراندازی جو کا سے شروع کرتے ہیں اور سپرسانک اوبجیکٹ جو ہے میہ چننو میں گرا ہے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میہ چننو ہمارا کافی بڑا بیس ہے اور وہاں پر گرنا کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے ہماری سمجھ میں یہ بات ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کہ یہ آپ نے اس اوبجیکٹ کو ایک سو کلومیٹر اندر کیوں آنے دیا سپرسانک تھا تو کیا تھا آپ کو اس کو گرانا چاہیے تھا اچھا آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس قسم کا ہے اور اس کی گیجٹ کی آپ اس کے اس کی نقل کرنا چاہتے تھے تو وہ ایک الگ بات ہے تو اس کو پھر بھی ایکسپلین ہونا چاہیے کہ آپ نے دوستمنٹ کے اوبجیکٹ کو آیا اور پھر یہاں تو سو کلومیٹر اندر آ گیا تو اس کے یہ کیسے معلوم تھا کہ وہ اس کے پاس اٹامیک اس کے پاس نہیں ہے یا پھر وہ کوئی ایسا میزائل سسٹم نہیں ہے جو اوبجیکٹ آ رہا ہے تو وہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ آپ کے پاس ایسے سسٹم موجود ہیں تو یہ بھی بتایا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے کیونکہ یہ سو کلومیٹر اندر آنا یہ ہمارے دفاع کی فیلی اور بزاری نظر آتی ہے تو ابھی ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جانبوج کے کیا ہے اور جانبوج کی اس لیے کیا ہے کہ اس اوبجیکٹ کی جو آپ کی حییت ہے جو اس کی بناوٹ ہے اس کو آپ شیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جو سپرسونک ہے اور یہ جو اوبجیکٹ انہوں نے انڈیا نے کیوں بھیجا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس کو آنے اندر دیا لیکن برحال اس کی جو وضاحت میں نے دو مانگی ہیں وہ آپ کو کرنی پڑیں گی جی زین صاحب آگے چلیں آگے آگے جی چینی تیارے جو ہیں جو پاکستان کو مل گئے ہیں اور وہ بہت اس میں اب اس کے بعد میں وہ جو آپ کا انرافیل تیارہ وہ بیکار ہو گیا ہے جی ایف ٹین کے مقابلے میں جی ٹین سی جو سی جو ہے وہ فیف جنرے شرکت میں ہے اور جبکہ یہ ساڑھے چار کا ہے رافیل جو ہے جی تو اس لحاظ سے ہماری سپرمیسی پھر سے بقائم ہو گئی ہے جو رافیل کے آنے سے یہ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے اور اس پر اس کی پوجہ پاڑ کر رہے تھے لیکن ہمارے جو وزیراعظم نے بھی جی ایف ٹین کا معنیہ کیا ہے آج جی جی تو وہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ آپ نے وزیراعظم صاحب کو جو ہے آپ نے اہمی وزیراعظم صاحب نے آپ نے آپ کے جو دفاع کو اہمیت دینے شروع کر دی ہے جی یہ اس کا کیونکہ جو ان کے خلاف تحریک اعتماد آ رہی ہے اس کا مجھے شخصا نظر آتا ہے جس میں اتنے متحرق ہوئے ہیں کہ ہر ایک جگہ پر وہ جا جا کر خوش آمد ہے آپ کر رہے ہیں وہ پہلے کر لیتے بھائی آپ سے ہی تیرنا چاہتا ہوں کہ جی ایف ٹین کا آنا انڈیا کے لیے انڈیا کی جو بڑتری تھی جو آپ نے آپ جس پر وہ ناز کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے جی لیکن یہ جو آبجیکٹ آیا ہے اس کا جواب پاکستان کو دینا پڑے گا یہ جو میں نے دو سوالات کی ہے اس کا اور اور ان کے دو سو کلومیٹر جا کر آپ کا آبجیکٹ گرنا چاہیے جو ایسے پتھر ہو کوئی ساتھ میں جی کوئی ایسی چیز جائے کیا پاکستان کو اس پور انڈر سسٹم چاہیے آپ کو یاد ہے کہ جو ایس پور انڈر سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آئی گرابنگ ٹیکنالوجی ہے آنکھوں کو لگنے والی جس کو پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جو ڈیفنس کے ریلیٹڈ ہیں اور بہت ساری سٹیٹس کو مجبور کیا ہے اس نے اس ٹیکنالوجی نے یہ بسیقلی آپ کو پتہ ہے کہ الماس سینٹر ڈیزائن بیرو آف رشیا جو ہے انہوں نے یہ ڈیویلپ کیا اور اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یہ انگیج کر سکتا ہے ائرکراؤٹس کو انگیج کر سکتا ہے یوے بیز جو ہوتی ہیں جو انمنٹ ایریل ویہیکلز ہیں کروز میزائل ہیں بلیسٹک میزائل ہیں اور اس کی کپیسٹی بڑی زبردست ہے اور آہ اور کہا جاتا ہے کیس پور انڈر جو ہے یہ دو بیٹریز کے اوپر محیط ہے اور اب یہ جو کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی دیکھتا ہے سرولنس ریڈار بھی رکھتا ہے اور ریڈار کو انگیج بھی کرتا ہے اب زیاری بات ہے یہ ایک پولیٹیکل فیصل ہے تیکنالوجی تو بڑی اچھی ہے ہم نے اس کے پر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو بسیکلی لانگ رینج سرولنس ریڈار جو ہے اس کو ٹریک کرتا ہے اور انفرمیشن جو ہے وہ پاس آن کرتا ہے جب ٹارگٹ ایڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو مزائل لائنج جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتا ہے بائی کمانڈ اف دو ویہیکل جو ویہیکل ہوتی ہے اس کی کمانڈ پر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو مزائل ہے یہ گائیڈ کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف پہ اور پھر انگیجمنٹ بھی رہتی ہے ریڈار کے ساتھ ملو یہ بہتا ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے انڈیا نے آپ کو فتح اس فور انڈرڈ لے لیا اب پاکستان کے یہاں پہ سوال مرج ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پائن انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ سے تو مزائل چھوٹ گیا ٹھیک ہے جی اب کیا پاکستان اس مزائل سسٹم کو خرید سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے سوال انڈیا نے تو میرا حیال ہے اگر چار وہ جو لی ہیں بیٹریز یہ چار مزائل سسٹم انہوں نے لیے ہیں اور انہوں نے تو لگا دیے پاکستان انڈیا کے بارڈر کے اوپر دو بوائٹریز اور دو جو ہیں وہ لڑے لگا دی انڈیا چائنا کے لسی کے اوپر اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب رشیہ گئے تھے ہمارے لیے کیا امپورٹن ہے وہاں پہ کیا ہمارے لیے رشیہ اس لیے امپورٹن ہے کہ عمران خان صاحب ہماری فورن پولیسی ڈیریکشن بدلنے گئے ہیں یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس میں انڈیا انڈیا نے کہا ساڑے اتو مزائل چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے this is something which is very much important to understand اب انڈیا جو ہے وہ اس کے وہ جسے کہتے ہیں نا ہار ملک جو ہے وہ اسپائر کرتا ہے کہ وہ military hardware جو ہے technology حاصل کرے اور اور انہوں نے billions of dollars جو ہیں وہ arms race میں لگائیں انڈیا نے procure کرنے کے لیے because ان کے لیے credible threats ہیں اور وہ credible threats پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ان کا صرف یہ تھا کہ strategic stability achieve ہو چکی تھی لیکن when it comes to china وہاں بھی strategic stability نہیں ہے وہاں there is a continuous and evolving threat which is emerging for india تو یہ basically وہ جسے کہتے ہیں نا ہے کہ technically جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری reasons ہوتی ہیں جسے جسے کہتے ہیں نا کہ ممالک defense system لیتے ہیں پاکستان کو بھی defense system لینا چاہیے جس طرح کے for example کہا جاتا ہے کہ جو جسے india اس نے اپنا ایک hegemonic posturing کی ہے ٹھیک ہے جی اور انہوں نے جو data دیکھا اور چیزیں دیکھیں اور سب کچھ دیکھا اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بڑے اچھے international relations کے professor جان میر شائمر ان کی جو offensive realism کی کہانی یہ بہت ہے تیری ہے جس میں جوتا ہے کہ جو states ہوتی ہیں وہ maximum power حاصل کرتی ہیں اور balance of power maintain کرتی ہیں اور indian جو policy makers ہیں ان لوگوں نے اس کے اوپر کام کافی کی ہے انہوں نے سوچا پائن کہ یہ لینا پڑے گا پاکستان جو ہے کیا اس کی hegemonic aspirations ہیں یہ سوال ہے ہماری hegemonic aspirations نہیں ہیں ہم hegemon نہیں بننا چاہتے ہیں ہم تعلقات کو balance کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ hegemonic aspirations رکھتا ہے ایک تو وہ خطے کے باقی ممالک کو کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی زبردست اور بڑی پرانی بحث ہے کہ کیا ہم انڈیا کی کا جو رول ہے خطے میں اس کے تحت رہ سکتے ہیں اس کے اوپر جاری بات ہے question answer is no کہ ہم انڈیا کے بنائے ہوئے order کے تحت خطے میں نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے so it means we will not let india to be the policeman so یہ جو question پاکستان کے لیے ہے یہ بڑا important ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ تو اور دوسرا آپ کو پتا ہے نا کہ انڈیا نے تو اس پور انڈر لے لیا ٹھیک ہے جی انہوں نے لے لیا انہوں نے اور americans نے بھی ان کو support کیا ٹھیک ہے جی اور americans نے آنکھیں بند کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتا وہ cut sir rules کے تحت countering وہ کیا جو ہے adversaries جو خاص کر کے رسیہ کے حوالے سے وہ لگتا ہے مجھے اس کے exact pronunciation میں ذہن میں نہیں آ رہی cut sir rules جو ہے ان کے جس میں یہ ہے کہ simply anyone who will buy military equipment and military hardware from russia جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ sanctions لگا سکتے ہیں لیکن آپ یہ ذہری بات ہے پاکستان کے contacts میں تو یہ چیزیں ہمیں تو وہ دبا لیں گے لیکن انڈیا کو وہ نہیں دبا سکے so انڈیا اپنے hegemonic design جو ہے وہ establish کر رہا ہے ہم جو ہے مران خان صاحب گئے ہیں کیا ہمارے پاس اتنے resources ہیں کیا مربع اتنا ویل کرتا ہے اکثر لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو s400 ہے یہ چین کے border پر بھی install ہے اور بھارت میں بھی install ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ دونوں دیسوں کی border میں install ہے اور دونوں دیسوں کو بیچا ہے رشیہ نے تو دوستہ آپ کو بتا دوں کہ بھارت بھارت کا جو unarmed missile تھا بولا جا رہا ہے کہ یہ برمہوس missile تھا جو misfire ہوا ہے اور missile misfire ہونے کی history کافی پرانی ہے ابھی recently آپ نے دیکھا ہوگا کی رشیہ کے کئی جو misfire ہوئے تھے اور ایک بھانگلہ دیس کا سائد مطلب مجھے cruise تھا یا جو بھی جہاز تھا اس پر attack ہوئے تھا جس سے کچھ بھانگلہ دیسی ناغرک بھی مارے گئے تھے تو missile misfire ہوتے رہے آپ کو یاد ہوگا کچھ سمجھ پہلے کی ایک دو مسائل ہے جو misfire ہوتے رہے اور اس کی history رہی ہے even کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ خود کے ہی helicopter کو مار دیا گئے یا خود کے جہاز کو گرا دیا ہے مطلب ان کی مسائل مسائل ہوئی ہیں تو یہ history رہی ہے بہت history اور دنیا کے کئی ریس مسائل مسائل ہونے کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دنیا اس پہ کیسے ری کر رہی ہے بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلی کنٹری ہے لیکن جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا دنیا تو سدمے میں کیا رہی ہے دونوں دیں ایسے میچیور کیسے ہو گئے تو سمجھ مطلب سیکنڈ کے لئے چھٹکا ڈائپ کا لگے گا بھوکم ڈائپ کا آ جائے گا اتنا تیج تو دوستو اس خبر کو لے پاکستان میں ایک الگ طریقے کی ڈیویٹ بھی چل رہے گی پاکستان کے ایئر دیفنس سسٹم پوری طرح سے ایکسپوس ہو چکا ہے پاکستان کے دیفنس سسٹم یا پاکستان کی ایئر فورس کو ہوا بھی نہیں لگی جس سپیٹ سے یہ برمحوز گیا تھا اور برمحوز 2 کے بارے پاکستان کے پریسیڈنٹ نے ایک سپیچ کے دوران کہا تھا کہ انڈین آرمی کو الگ طریقے کی طاقت دے دیگا اس طریقے کی طاقت جو پورا چھتر ہے اس کے پورے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ سب کچھ بدل سکتا ہے اس طریقے کی ہتھیار ہونے کی وجہ سے پوری آرمی کی طاقت ہی بدل جات